اشتركوا في القناة کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات کو عدیس کے اندر بیان کیا گیا انہی میں سے ایک فضیلت کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ سبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک ہے تو اسی قائدے کے پیش نظر اگر کسی نے یا رسول اللہ المدد کہہ دیا تو ان کے نزدیک مشرک یا غوث المدد کہہ دیا تو ان کے نزدیک مشرک یا علی مدد کہہ دیا تو ان کے نزدیک وہ بندہ مشرک ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کی ہے تو دیکھیں ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت عطا فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ اللہ کے علاوہ مدد نہیں مانگ سکتے دیکھیں ہم جو حنفی ہیں اہل سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں بریلوی حضرات ٹھیک ہے تو جو بھی اس مدہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اہل سنت والجماع اور اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے تو ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ سب سے پہلے سننے بعد میں شرک کے فتوے لگایا کریں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے تیرے مطلق رب تعالی کی ذات ہی مدد کرنے والی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ پاور یہ اتھورٹی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے چاہنے سے اللہ کی عطا سے اگر وہ چاہیں تو اللہ کے ولی اللہ کے نبی اللہ کے نیک بندے اللہ کے فرشتے وہ مدد کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اس طور پر مدد مانگتا ہے کہ بھئی اللہ نے مدد نہیں کرنی یہی مدد کریں گے تب تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا تب تو ہم بھی اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات مدد کرتی ہے اور وہی حقیقت میں مدد کرنے والی ہے اور اگر ہمیں کوئی مشکل آ جائے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے سب سے پہلے اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے لیکن اس کے بعد اگر کوئی بندہ غوث پاک سے مدد طلب کرتا ہے یا علی مدد کہتا ہے یا رسول اللہ المدد کہتا ہے تو وہ بندہ مشرک نہیں ہے اور سب سے پہلے تو شرک کا فتوہ آپ پر لگے گا کہ آج کے زمانے کے اندر آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کی مدد لیتے ہیں تو آپ پر فتوہ لگنا چاہیے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس سے لے جاتے ہیں ڈاکٹر کی مدد لیتے ہیں تو آپ پر بھی شرک کا فتوہ لگے گا بھائی آپ نے تو اللہ سے مدد مانگنی تھی بیماری ہوئی تو شفا بھی رب کی ذات نے دینی تھی تو آپ مدد بھی اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں چلے گے آپ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کال کا استعمال کرتے ہیں موبائل کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہزاروں کام ایسے ہیں درجنوں کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے اذاک پر شرک کا فتوہ نہیں لگاتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے اولیاء پر تو اس وقت آپ کا فتوہ جو اینا وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو غلطے ایسا نہ کریں بھائی ہوش کے ناکن لے یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور اس وسوسے کے اندر آپ نہ آئیں تو اللہ کے اولیاء سے جو مدد مانگی جاتی ہے اپنے بندوں سے مدد مانگی ہے رب تعالیٰ نے مدد مانگی ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کیا ضرورت تھی لوگوں کی مدد لینے کی لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مجید کے اندر لوگوں سے مدد حاصل کی ہے سور محمد کی آیت نمبر سات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد طلب کر رہا ہے لوگوں سے اپنے دین کے لئے تو آپ یہاں پر کیا پھر حکم لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محاذ اللہ شرک کرنے کا حکم دیتا ایسا نہیں ہے بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہوش کے نا کھلنے آگے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے مدد طلب فرمائی چنانچہ پارہ اٹھائیس سورہ صف کی آیت نمبر چودہویں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ عِي سَبْنُ مَرْيَ مَا لِلْحَوَارِجِينَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ الْحَوَارِجُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ترجمہ ایک انظر ارفان اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو کر میری مدد کریں تو ہواری بولے کہ ہم دینِ خدا کے مددگار ہیں تو یہاں پر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فتوہ لگا دیں گے کہ انہوں نے بندوں سے مدد کیوں لی ان کو تو اللہ سے مدد لینی شایئے تھی غیر اللہ سے مدد کیوں لی دیکھیں غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کا غیر ہو جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہو ٹھیک ہے بندے بھی غیر اللہ کے اندر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر اللہ کے اندر شامل ہیں لیکن آپ لگائیں ان کی ذات پر فتوہ کہ انہوں نے بندوں سے مدد کیوں لی بھائی ان کو تو اللہ کی ذات سے مدد لینی شایئے تھی اور اللہ ہی ان کی مدد کرتا تو لوگوں سے مدد کیوں لی انہوں نے تو یہاں پر آپ کیا حکم لگائیں گے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو دیکھیں نماز بھی غیر اللہ ہے سبر بھی غیر اللہ ہے آپ یہاں پر پھر کیا حکم لگائیں گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قرآن مجید کے اندر پورا اس کا واقعہ ذکر کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنے زمانے کے ولی کی مدد لی تھی تخت بلکیس کو لانے کے لئے بلکیس کا جو ترخت تخت تھا اس کا نام تھا آصف بن برقیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے اس زمانے کا ولی تھا تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر پھر کیا حکم لگائیں گے اگر ان کو تخت لانا ہی تھا تو اللہ کی مدد لیتے اللہ کی مدد کے ذریعے تخت لے کر آتے انہوں نے بندے سے کیوں کہا اور آصف بن برقیہ نے ان کی مدد کیوں کی آپ کیا یہاں پر حکم لگائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات پر آگے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں سے مدد طلب کی ہے قرآن مجید کے اندر آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کے پاس جانا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ عرص کرتے یا اللہ سو جل میں فیرون کے پاس جا رہا ہوں تو میری مدد کی جائے اور اس ان الفاظ کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا آئیے سنتے ہیں بارقائے خداوندی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرص کی وجعلی وزیرم من اہلی حارون اخی اشدد بہی ازری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے وہ کون میرا بھائی حارون علیہ السلام اس سے میری کمر کو مضبوط کر تو فیرون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا تو اس وقت انہوں نے مدد طلب کی اپنے بھائی کی حضرت حارون علیہ السلام کی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد لی تو لگائیں آپ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم مہاد اللہ مہاد اللہ شرکا کہ انہوں نے شرک کیا فیرون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا تو مدد اللہ کی لینی تھی نا تو اپنے بھائی کی کیوں لی حضرت حالون علیہ السلام کی تو خدارہ ایسا نہ کریں لوگوں کو گمراہ نہ کریں یہ شیطان کے وسوسیں بھائی ان کے اندر نہ آئیں قرآن مجید کے اندر واضح اللہ تعالیٰ نے مدد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے آئیے مزید قرآن پاک کے آیات سنیئے پارہ آٹھائی سورہ تحریم کی چوتھی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کندرل الفان تو بے شک اللہ عزوجل ان کا مددگار ہے اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں تو دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ بھی ان کا مددگار ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کا مددگار ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی مددگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات مکہ کے اندر نا مدینہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا انصار اور مہاجرین سنا ہے کبھی انصار اور مہاجرین اس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی تیا آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو دیکھیں مہاجر کون تھے جو لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے اور جو انصار تھے نا وہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے انہوں نے انہیں ہجرت کرنے والوں کی مدد کی تھی تو اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے اور اگر انصار کا آپ عربی کے اندر مطلب ڈھونیں گے نا تو اس کا مطلب ہی مددگار ہے تو مطلب یہ بنا آپ کے اعتبار سے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی تھی وہ مشرک ہو گئے انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کی تھی انہوں نے تو شرک کیا تو ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں اب آپ کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے کہ شیطان یہ دوسرا وسوسہ ڈال دے کہ ٹھیک ہے چلو زندوں سے تو بندہ مدد لے سکتا ہے اب مردوں سے مدد کیسے لینا آپ لوگ تو مزارات پر جاتے ہیں مزار والوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو اب یہ کیا حکم ہے اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو پارا دو کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَا اُنْ وَلَا كِلَّا تَشْقُرُونَ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر شہیدوں کو بھی مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں رب تعالی نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہیں تو دیکھیں جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے نبی ان کا مرتبہ شہیدوں سے بڑا ہوتا ہے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا مرتبہ شہیدوں سے بڑا ہوتا ہے تو جو کم مرتبے والا ہے وہ زندہ ہے وہ حیات ہے اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو جو زیادہ مرتبے والے ہیں آپ نے ان کو مردہ قرار دے دیا تو ایسا نہ کریں جو اللہ کے انبیاء ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ زندہ ہیں اور شہید بھی زندہ ہیں اور ہم جو مدد طلب کرتے ہیں اولیاء سے وہ زندوں سے مدد طلب کرتے ہیں بھائی مردوں سے مدد طلب نہیں کرتے اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں تو اقل کے اعتبار سے توڑا غور و فکر کریں اور ہوش کے ناکھل لیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچیں بہت سارے لوگ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر اس کا غلط مفہوم نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہدایت بھی پاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہی کے راستے پر چل لیں اور میری ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں اللہ کے چاہنے سے اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی اللہ کا ولی مدد نہیں کر سکتا اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی بھی نبی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی اللہ کا نیک فرشتہ نیک بندہ مدد نہیں کر سکتا تو ساری بات ہے رب کے چانے سے اور رب کی عطا سے اہل سنت والجماعہ جو یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں یا علی المدد کہتے ہیں یا یا غوث المدد کہتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں یہ دلائل کے ذریعے اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اب اس کے بعد میں زور زبردستی نہیں کروں گا اب یہ پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے عقل کو استعمال کر کے سرات مستقیم پر چلیں یا پھر ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا غزب کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی تو میں نے حدیثیں بیان نہیں کی حدیثیں بیان نہیں کی صرف قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہی آپ کو بتایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے بالکل جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام نے بھی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ شرک کا فتوہ لگائیں گے بات بات پر تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ شرک کی تعریف پڑھ کے آئیں گے شرک کہتے ہیں کس کو ہیں شرک کہتے ہیں رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک تھیرانا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی اپنے طور پر مدد کرتے ہیں اللہ کی ذات کا اس میں کوئی دخل انداز نہیں ہے تو ایسا بندہ واقعی مشرک ہے بھائی ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے آپ لوگ جو شرک کا فتوہ لگاتے ہیں وہ کسی اور اعتبار سے لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی طریقے سے چلیں اس کو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں سنتے ہیں اللہ پاک ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے شایل